کشمیر یونیورسٹی میں آج کافی سرگرمیاں دیکھی جانے والی ہیں کیا کچھ ہے خاص بلکل ہینا اگر ہم بات کریں جی ٹوئنٹی سمٹ جو بائیس میں کو یہاں پہ ہونے جا رہا ہے تو اسے پہلے یہ یوٹ ٹوئنٹی یعنی کی وائی ٹوئنٹی کا سمٹ جو ہے وہ آج سے کشمیر یونیورسٹی میں شروع ہونے جا رہا ہے دو روزہ سمٹ ہے یہ یہاں پہ کلائمٹ چینج اور رسک ریڈیکشن پہ اس موضوع پہ بات یہاں پہ ہوگی تقریباً بتایا جاتا ہے کہ نو بجے جو ہیں الڈی منو سے نا وہ اس جو سمٹ کا ہے وہ افیشل اناغریشن کریں گے اور اس کے بعد ورکس آپس وغیرہ ہوں گی اس سمٹ کے دوران یہاں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً سیونٹین ڈیلیگیشنز فورن ڈیلیگیشنز ایسے ہیں جن میں سے کافی ایورپین کنٹریز کے بھی ہیں جیپان بغیرہ وہ ساری ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ اس سمٹ میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اور اس حساب سے اگر اس حوالے سے اگر دیکھیں ہم تو کافی پہلے سے تیاریاں چل رہی تھی انتظامات کو حتمی شکل بھی دی گئی تھی حالی میں پریس کونفرنس بھی یونیورسٹی کی طرف سے کی گئی جہاں پہ س دوسرا اس میں سب سے بڑا ایشو جو ہے دو دن تک یہ سمٹ چلے گا اور دو دن مختلف جو ڈیلیگیٹس ہیں وہ اپنی رائی اس میں دیں گے جو کلائمٹ چینج کا جو ایشو ہے پورے ملک کے ساتھ ساتھ پورے ورلڈ میں بھی اس کا ایمپیکٹ پڑ رہا ہے اور یہاں جو مین ٹاپک رہے گا وہ یہ گلیشر ملٹنگ بغیرہ کے حوالے سے ہی کیا کرائیسز ہو سکتی ہیں آگے آنے والے دنوں میں اس کے حوالے سے ایک پورا ایک خاکہ پیش کیا جائے گ گا جو کل پھر جو سمٹ کتام پذیر ہوگا اس ٹائم سمٹ کیا جائے گا آج یہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ جب ایل جی منو سے اپنا سپیچ کریں گے تو کافی بڑے سارے جو بیانات وغیرہ ہیں وہ آ سکتے ہیں اور اس کلائمٹ چینج کے حوالے سے یا باقی سیچویشن کے حوالے سے بھی وہ ضرور اس میں بات کریں گے کشمیر اینورسٹی کا جو کمپلیکس ہے کنکلیو ہے وہاں پہ یہ سمٹ ہونے جا رہا ہے اور میڈیا کے لیے بھی خاص ایرن رکھے گئے ہیں میڈیا کو جو یونیورسٹی کی گاڑیاں ہیں انہوں میں ہی لیا جائے گا اور جیسا میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ سکیورٹی کے کافے کڑے انتظامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے جی ٹوینٹی جو سو ٹرنٹی سیکنڈ میں کو ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کا یہ سمٹ ہے اور اس کو بھی ایکولی جو ہے اتنا ہی امپورٹنٹ مانا جا رہا ہے دونوں یونیورسٹیز جو ہیں کشمیر اینورسٹی اور جمعہ یونیورسٹی کے جو وی سیز ہیں وہ اس سمٹ میں شامل رہیں گے اس سے پہلے جمعہ یونیورسٹی میں یہ سمٹ کیا گیا تھا اور پھر لڈاک یونیورسٹی میں بھی اس کا انعقاد کیا گیا تھا لڈاک یونیورسٹی والے سمٹ میں بھی تقریباً سو کے قریب جو ہے وہ فورنڈ ڈیلیگیٹس آئے تھے اس سمٹ میں بھی بتایا جاتا ہے کہ سیونٹین سے زیادہ جو فورنڈ ڈیلیگیٹس ہیں وہ آئیں گے اور جو باقی لوکل ڈیلیگیٹس جو ہیں لوکل ایکسپورٹ سپیکرز جو ہیں وہ بھی اس س سالیں گے اور اپنی رائے وہ پیش کریں گے جینا بلکل پرویز اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے لگتار اس طرح کی سمٹ کا یہاں پر انعقاد کیا جا رہا ہے کہیں نہ کہیں یہاں کی جو یونگسٹرز ہیں یہاں کی جو نوجوان ہیں جو کی آگے بڑھنا چاہتے ہیں خاص کر ہائر ایجوکیشن کے لیے جو بہت آگے جانا چاہتے ہیں بہت اہم یہ مانی جا رہی ہیں اس طرح کا ان کو جو ایکسپوزر اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا جو ایکسپوزر مل رہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کی بات کریں یونگسٹرز کے سٹوڈنٹس رہیں گے یا باقی جو تعلیمی ادارے ہیں یہاں پہ جس میں وومنز کولیج ایم اے روڈ بھی آتا ہے کوٹھی باگ اور مختلف جو گورمنٹ ادارے ہیں یہاں پہ تعلیمی ادارے ہیں یا پرائیوٹ ادارے ہیں وہاں سے بچوں کو طلب کیا گیا ہے اور وہاں کے بچے جو ہیں اس سمٹ میں شامل ہوں گے اور جیسا کہ آپ نے صحیح کہا کہ اس سے بچوں کو جو ہے کافی ایکسپوزر ملتا ہے جب ایسے انٹرنیشنل � ہی ہے میہ کا مہینہ ہی اسی لیے سمٹ کے لیے یہاں بتایا جاتا ہے کہ ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے وائی ٹوئنٹی سمٹ اس کے بعد جی ٹوئنٹی سمٹ تقریباً چھبیس تک جو ہے یہ سلسلہ اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رہے گا لوگوں میں بھی کافی اتصا ہے اس حوالے سے چاہے جی ٹوئنٹی سمٹ ہو یا آج کا وائی ٹوئنٹی سمٹ ہو دونوں ہی ایکولی ایمپورٹنٹ ہے جی اینا بلکل بلکل پرویز تو بہت اہم رہنے والا ہے پرویز ایک بار پھر سے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ایکزیٹلی کتنے بجے سے اس کی شروعات ہونی ہے کیونکہ ہمارے جو تمام ناظرین جڑے ہوئے ہیں ان تک ہم اس کو براہ راست اٹلیسٹ ان کو پتا چلے کہ اب کس طرح سے کشمیر کا یوت جو ہے وہ اس طرح کے سمٹس میں پارٹسپیٹ کر رہا ہے اب بلکل ہی نا جو ہمیں اطلاع دے گئی ہے پی آئی بی کی طرف سے ان کا یہی کہنا ہے کہ نو بجے جو ہے افیشل انوگریشن ہوگا اس فنکشن کا حالانکہ دس پندرہ منٹی درودر ہو سکتا ہے لیکن ایل جی منو سنہ اور ان کے جو باقی ایڈوائزر وغیرہ ہیں یا پھر باقی جو افیشلز ہیں یونیورسٹی کے جو افیشلز ہیں ان کو وہاں پہنچنے میں ٹائم لگے گا تو نو ساڑھے نو کے قریب جو ہے یہ بلکل بلکل پرویز تو اگزیکلی لگتار اس بہت اہم خبر پر نظر بنی رہے گی بہت بہت شکریہ آپ کا دکھنا چاہیں گے اور آگے بھی آپ سے لگتار